ہائیوے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ڈیتھ روڈ کے نام سے مشہور ہے یہاں ذرا سے غلطی کا مطلب ہے سیدھے مو یہ ہائیوے ڈی نو سو پندرہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ اس کا نام سن کر ہی کام چاہتے ہیں کئی لوگ اس ہائیوے ڈی نو سو پندرہ ہائیوے پر جانے کے لیے ہمت تک نہیں جھٹا پاتے ہیں چلیے آپ کو بتا دوں اس ہائیوے کے بارے میں یہ کس دیش میں ہے اور اسے کیوں ڈیتھ روڈ کہا جاتا ہے پیج تھیری چینل کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدین سواگت ویلکم پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے خطرناک سڑک دکچینی امریکہ کے دیش بولیویا میں ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے یہ انچہا تمغا کسی اور سڑک کو مل چکا ہے دنیا کا سب سے خطرناک ہائیوے ترکی میں ہے جس کو اب ترکیہ کر دیا گیا ہے ترکی کے ٹراب زون چھیتر میں پڑھنے والا ڈی نو سو پندرہ ہائیوے ڈیتھ روڈ ہے اس پر سے گزرنا ایک ہوشیہ ڈریور کے لیے بھی چیلنجز ہوتا ہے اس ہائیوے سے جو بھی گزرتا ہے کچھ وقت کے لیے اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں اس ہائیوے ورڈ موشٹ ڈینجرس ہائیوے کی ایک اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو دوسری اور بینا ریلنگ کے گہری کھائیاں ہیں اگر آپ کو بھی ایڈوینچر پسند ہے تو اس سڑک پر سفر کرنے میں مزہ آئے گا ابھی تک دنیا کی سب سے خطرناک روڈ کے روپ میں بولیویا کے ڈیٹ روڈ کو مانا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے حال ہی میں کیے گئے ایک ریسرچ کے آدھار پر ڈینجرس روڈ ڈوٹ اورگ ویب سائٹ نے ترکی کے بیبٹ ڈی نو سو پندرہ روڈ کو سب سے ڈینجرس مانا ہے ویب سائٹ کے مطابق ہیئر پن کی طرح اس روڈ پر کل انتیس موڑ ہیں جہاں گاڑیوں کو گھومانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اتنا ہی نہیں سڑک کے کنارے سائٹ میں رولنگ تک نہیں ہیں ایسے میں یہاں پر ذرا سی چوب کا مطلب موت ہے بہتر سے بہتر ڈریور بھی اپنے رسک پر ہی اس روڈ پر سفر کرتا ہے حالانکہ یہ سڑک کتنی خطرناک ہے اسے شبدوں اور فوٹو کے ذریعے بھی بتا پانا مشکل ہے ترکی کی یہ سڑک ایک سو چھے کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے جو چھ ہزار فیٹ اوچھی سوگانلی ماؤنٹین پر بنی ہے اسے انیس سو سولہ میں روسی سینی کو دوارہ بنایا گیا تھا اس کا استعمال زیادہ تر آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہی کرتے ہیں حالانکہ تھنڈ میں برفواری کی وجہ سے اسے بند کر دیا جاتا ہے اس ہائیوے کی سڑک زیادہ تر کچھی ہے سڑک کا خاص حصہ ڈھیلی بجری سے بنا ہے یہاں پر ڈرائی بہت چیلنج ہے اس میں بہت سارے خطرناک موڑ اور کھڑے حصے ہیں یہ ایک گھماؤدار سڑک ہے جو چٹانوں سے نیچے اترتی ہے کئی جگہ پر یہ چھوٹی ہو جاتی ہے آپ پہلی بار مر نہیں سکتے یہ ان ڈرائیوروں کے لیے خطرناک ہوتی ہے جنہیں چکر آنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ہائیوے اتنا خطرناک ہے کہ اس پر لوگوں کو گاڑی میں بریک لگانے تک کا موقع نہیں مل پاتا ہے اس ہائیوے پر بہت سارے مسافر ایڈونچر کی تلاش میں آتے ہیں ان میں سے کئی بار یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے اگر موسم خراب ہو تو اس ہائیوے پر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے یہ ہائیوے اتنا خطرناک ہے کہ ہر سال اس پر ہزاروں لوگ اپنی جان گواہ دیتے ہیں کوہرے اور بارس کے وقت یہ اور خطرناک ہو جاتا ہے کئی بار ہائیوے پر پہاڑوں سے پتھروں کے گرتے دیکھا گیا ہے اس لئے اس ہائیوے کو ڈیت روڈ بھی کہا جاتا ہے اکثر آس پاس کے لوگ اس ہائیوے پر جانے سے منع کر دیتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے یعنی آپ کے پیس تھیری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جس سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے